قرآن نور ہے اور انسان اگر اس نور سے دور ہے تو پھر آپ کا وجود نورانی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کو تحارت کی ضرورت ہے ایک ظاہری تحارت آپ وضو کرتے ہیں غزل کرتے ہیں نہاتے ہیں ساف رہتے ہیں وجود کو بھی تحارت کی ضرورت ہے باطن کو تحارت بھی ضرورت ہے وہ باطن کیسے تحارت ہوگا کلامِ الٰی سے کہ انسان کم از کم دن میں پانچ دس آیات تو پڑے ہیں اس کا درجمہ پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی آئے تھے ان کو حفظ کر لیں یہ بچے ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا حفظ کرتے رہتے ہیں رائمزز کرتے رہتے ہیں اور کچھ اور خب ان کو اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹی حفظ کر آ دے تو ان کی وجود نورانی ہو جائے اور یہی چیز تر ان کو بچائے گی